الحمد للہ رب العالمين حاضرین اکرام قرآن مجید دی سورہ البکرہ دی اکسو ستائی نمبر آیت تجری میں پڑی اللہ رب العالمین نے اے دے اندر ایک ایسی تعمیر دا ذکر کیتا جے دے بارچ الفتور بانی اور جل بلی وینی اے دے اندر امام عبدالعیمان بنالخ جے بہت پیاری بات کی وقاد کیلہ لیسا فی العالمین بناون اشرف من القعبہ کہ دنیا دے اندر بڑیاں امارتان بنیاں محل بنے قدع بنے مگر دنیا دے اندر قعبے تو آلہ امارت کوئی نہیں بنی سدہ جا پتھرانا کوٹھا جا مکہ بنے یا قعبہ اس تو اشرف بات کوئی نہیں کیوں چار گلائنو نصیب ہوئیاں لیلن آمرا بے امارتی رب العالمین انو بناؤن دا حکم دین ورہ خود رب العالمین کائنات دا رب باندھا کے بناو بندیاں نے اپنی مردینہ جو چاہے بنایا اے دا حکم رب نے دیتا کائنات دا مالک نے والمبلغ والمہندس جبریل الامین اور اے حکم پچھون ورہ تے مرک مہندس جڑایا جنہیں بالکل نقشہ دیتا کہی تھے ہی تھے بنونا وہ جبریل امین ہے والبانی والخلیل تے مرک امارت بنونا ورہ خلیل اللہ برائیم علیہ السلام وقت ترمید المعین اسماعیل تے مرک جلا نال مزدور لگا تے مدد کی تھی اپنے باپ دیو اسماعیل لکھ دے علیہ علیہ ورہ نبینا الصلاة والسلام انہیں سارے ہیں تے سلام ہوئے تے درود ہوئے تے ساڑھے نبی سے ہوئے یعنی یہ چار چیزان صرف بنیاں تیسے مارتنوں حلدہ حکم جبریل امین نقشہ بناؤن خلیل اللہ علیہ السلام حضی تعمیر کر اور اسماعیل گارہ پتھر پڑھاوے بہت بڑی عزت ہے اس خانہ قابدی اور قرآن نے دو بیان کی تاب عربی زبان دے مطابق اصل دے لفظ دے رہا یرفاو تو پہلا کانا ہونا چاہیے گلے ہونی چاہیے دے کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بنیاد نے اٹھا رہے تھے پرانی گلے مگر اللہ نے ادانی کی اللہ مزاردہ سیگا بیان کردہ حالدہ بیدی میں ہون ہو رہا بہت بڑی بات ہے علم دی ضرورت ہے گلے سمجھے انہوں کیا جنبا ہے حکایت و حال ماضی ہے گلوں گزر چکی ہے ہزارہ سال ہو کے مگر اللہ نہیں چاہتا بیدیان گلے سنائیب ہوئی تھی یہ توجہ نہیں ہوں دی بالکل اللہ دیکھو بنا رہے ہیں اوہ ابراہیم بیٹھا تھا اسماعیل بیٹھا بنا رہے ہیں جو میں نور علیہ السلام لیا کیا یہ نہیں سنایا کہ ابراہیم نور کشتی بناتا تھا نہیں کشتی بنا رہا ہے یعنی گزرے حالوں اکھاں سے سامنے کر دیئے جو میں رسول کریم علیہ السلام نے پتھر کھا دے میدانِ طائف سے تو نعیم صدیقی صاحب رحمت اللہ نے آکیا طائف میں سر و ناز روان ہے وہ دیکھئے انداز نمانے جو دینے ہیں بلکل پناہ کر کے اتھے پہنچو طائف میں سر و ناز آہ پیارا یار طائف میں سر و ناز روان ہے وہ دیکھیں پتھر وہ کھاتا جا اور اٹھاتا ہوا تو ایک پرانا قصہ جو قرآن اس طرح بیان کرے کہ ہو رہا ہے سانوں بہت پچھل ہے جندا بے موقع تے پہنچو سامنے ویکھو بے ابراہیم علیہ السلام دیواران تے بٹھا اسماعیل پتھر لے آ رہا وَعَذْ يَرْفَ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِذَا اُٹھاتے نہیں تھے کہا دیکھو دھیان کرو ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیاد نہیں اسطوار کر رہا ہے سامنے چوڑے ہو رہا اور دعا کر رہا ہے ربنا تقبل منہ اللہ جے حکونہ بڑھ رہا مگر اللہ جے پیغمبران دی آج ہی اللہ جے سامنے گرگڑاؤنا اُدھا ہار ویکھو پھر کہہ رہا ہے ربنا تقبل منہ ہمارے رب ہم سے اس محنت کو اس حدمت کو قبول فرما اور عربی زبان دے مطابقہ روکیں گے کہ ہماری یہ دعا قبول کر مگر پیغمبر اللہ دے جڑے ہونا دی شان بہت ہوتی تقبل کیا بیٹھے اطالب علم سارے تقبل باپ تفول تکلف کہ قبول کرنے لائک نہیں مگر اپنے حفاظ اللہ قبول فرمدہ بہت آزی ہے کہ سادھی یہ کڑی خدمت زیادہ سیکھی کر رہا ہے تو اپنی میربانی نہ ہے نہیں لائک ترہی دربار دے مگر اپنا کرم فرمائی نہیں سادھی اے تقبل اور اگر جو سفارش پیش کی تھی دوامان دی قبولیت دی اصل ہو اے دعا دے زین تناویت کسے دعا دا کوئی فیدہ نہیں نہ ہو سنی جان دی نہ ہو دا فیدہ انہ کانت السمیر لڑی انہ اگے کاف ہے بے شک تو پھر انتہ آندا ضمیر الفصل بے شک صرف تو ہی ہے اور اگرے دو میں جڑے صفت مشبہ کہ اے نہیں کہ قدی سندا سامیہ کے سننے والا سمید آئے مانانی سمید دوام اور استمرار کہ ہمیشہ اور ہر وقت جڑا سنیں اوہ سمید اللہ تعالی اس تو فرمایا بے شک صرف تو ہی ہے جو ہر وقت ہر شاہ کو سن رہا ہے اور علیم اور ہر قدی اور ہر لمحہ ہر شاہ نتو جان رہا ہے اس تو تیرے کو دعا نہیں کرنی دھوڑ کے دھوڑی تو ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے اور ہماری نیتوں کو بھی جان رہا ہے اے میں سمدو آیت ایک تو ہرے سامنے پڑھی بیانت ابراہیم علیہ السلام دے تعمیر کعب آدھاؤ کہ باپ اللہ دے حکمنا بنا رہا ہے بیٹا ساتھ دے رہا ہے نارے دعاوہ کر رہا ہے کہ اللہ تیرے حکمنا بنا رہا ہے اگر کچھ کتائی بھی رہ جائے نہیں تیری منشاہ دیں تاک بنا سکے ساڑھیاں کتائیاں اللہ نظر کریں اپنا فضل جناوزہ خیال کریں قبول کر لیں جس طرح آدھا بھی ہے بے شک تو دعاوہ دے سننے والا ساڑھیاں کیتیاں والنا جا ساڑھیاں ساڑھے جیڑ کوئی گناہ گارنا قار فضل ہے فضل درکار تیرا تیرے فضل باجوں بیڑا پار اے اللہ دے پیغمبران دعاو سوار نمونا کہ سب کچھ کر کے بھی اللہ دے رسولان تو وقت کینے کم نہیں کرنا پھر بھی ہے تیرے فضل تو بغیرگر کچھ نہیں تو میرے بانی کریں گا تو بنے لگ جاؤں گے ورنہ تولمتے آ گیا تو کم یہی نکلو ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزاندنوں اپنی بیوی نوں چھڑ گئے بہت زمانہ بعد آئے چھتی نہیں آئے دو مرتبہ سے امام بخاری الامتلالہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نکل کیتا کہ خیال آیا کہ اپنے حجرہ میں چھڑ کے آیا بال بچہ انہوں بکھنا چاہیئے تو ابراہیم علیہ السلام پھر سمجھو آ گئے مکہ موظمہ اور انہیں چرچ حضرت حاجرہ فوت ہو چکی ہیں بیوی زندہ کوئی نہیں سی ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹا سی جوان ہو چکا سی شادی کر لئی سی ایک موقع تو ملاقات نہیں ہوئی واپس چلے گئے پھر آئے نہیں ملاقات ہوئی تیسری بری ملے تو یہ سارا واقعہ امام بخاری رحمت اللہ نے سمجھوے فتر باری دی چھویں جلدہ کتاب الانبیات اور ادھے جہدی سے پاک تین ہزار تین سو چور سو ہے پوری کہانی جلیت وہ بیان کی تھی گئی ہے پھر کتاں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رہا ہونا پہلی بری فرمایا جس وی آئے ابراہیم علیہ السلام سلام ابراہیم علیہ السلام جنا قبیلہ آکے اس سے ماہی حاجرہ دیکھول آباد ہو گیا سی زمزمدہ آسرہ لے کے انہاں جی زیوان ہوئے انہاں کوئی عربی زبان سکھی جب وہ زیوان ہو گیا تو انہاں لوگوں نے اپنے ایک بچی اسماعیل علیہ السلام دے نکاج دیت اسماعیل علیہ السلام دی ماں حضرہ فوت ہو گئی فضا ابراہیم بعد اما تزوہ دے اسماعیل اتالے تر کر تو حضرت اسماعیل دے شادی کرنے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جنہاں چھاٹ آیا تھے انہوں نے کوئی پتا کر رہا ہوں فرمیجر اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے نہیں ملے او سے کر موجود نہیں سی فسال ہم ردوانو آپ دی بیوی نو پوچھے آسا عورت ہوں اسماعیل کتھے کوئی نہیں سو پہتان دی فکال خراجہ اب تغیرنا انہیں نکل گیا تھا لی کوئی روزی تلاس کر لی کوئی شکار وغیرہ لی گیا سمہ سالان ایشہ وحیاتن پوچھے آتوارا حال کی ہے کیمیں گزارا کتنا تسی رنگ دے دی فکال نہنو بشر نہنو فیزیک کی وشدہ کہانگی بہت برا حال ہے اسی تنگی توکھے طریقے نہ وقت اوزارا شکر نہیں کیتا نہ کوئی اللہ دی حمد کی تھی بہت گلہ کی کہ سادھا مندہ حال ہے اسی بہت بڑی حال تھی رہی فشکہ تھی لے شکیر تھی تھی کالا فیضا جا زوجو کے فکر آئی علیہ السلام فرمایا جو تیرا خامد آوگنا دس سے آنے میں وہ دا والد میرا سلام آکھیں بے ایک بابا آیا تھی وکولی لہو جو غیرت بضوابے بے کہہ دیں بے وہ کہہ گیا بے تیرے دروازے سردر ٹھیک نہیں انہوں بدل دنا چاہیدہ بے لیز بدل دیں فرما دا اسماعیل کھنو آن سا شہن جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے انہوں نے معلوم کی تا بے کوئی مسافر آیا سواریدہ بے نشان آنے کوئی معلوم ہونتا بے کوئی بندہ آیا فکارا حل جاک منہت انہیں پوچھا کو آیا سی کالت نام انہوں نے کہا ہاں ایسے سو لیے دا کہ بابا وہ ڈازمی آیا تھا فسالنا انکار تیرے بارے پوچھا اسی باقبر تو میں دسیابی ہوتی کرنی فسالا ہا سالا نہیں کیا فائش ہونا ای پوچھا اب گزارا کے وین فاقبر تو انہا فی جہدن شدہ میں جنہوں دسیابی مندہ آئی سالا ہے چھے کوئی گزارا نہیں نہ کوئی ساڑی پر لے کالا فالا آسا کے بیش ہے سالا نام آکھا ہاں آمرانی اکرا علیک السلام ویقول غیرت برد بابک کیا سلام کہیں گا سی یہ کہہ گیا بے دروازہ جیدانہ دیلیز بدل کہا لفظا کیا بھی آپ نے فرمایا بے وکوفے میرا باپ سی فکر آمرانی اینو فارقہ کہ دروازہ جید دیلیز تو ہی ہیں میرے بیٹھے تھے میری عمر گزر گئی اللہ دے حکم مندیاں دے تکریفہ سیندیاں میں گلہ نہیں کیتا کدھی اللہ تعالیٰ سے نراض نہیں ہویا میری بھو اسماعیل علیہ السلام دے کار کابیدہ مطوری بنونا انہوں تھی آئی انہیں شکیطان کی کیوں کہ انگے تیرے بھارے تھی انہیں آکے الہا کی بہلک ہون تو اپنے ماں پہ آنے چلی جا میری طرف وہ کسہ پاک ہے وَتَاللہ کا اطلاق دیتی وَتَضَوَا جَمِن مُخْرَا پھر انہوں سے کھور اور دیشہ دیتی تھی وہ کر لی فَلَا بِسَانُمْ عِبْرَایِمْ مَاشَاءَ اللَّهُ سُمْ عَتَانْبَادْ فَلَا مِجِدًا پھر بھی کافی مزد عِبْرَایم علیہ السلام نہیں آئے پھر آئے تو پھر نہیں بیٹے نو پایا فَدَا خَلَا لَمْرَا تھی فَسَالَانَا پھر وہ اس عورت کو کہت انہوں پوچھے آئے اسماعیل علیہ السلام دا کَالُ خَرَا دَا کوئی روزی جلاش گیا کَالَفْ كَائِفَانْتُمْ تو عڈا کے میں گزارا بہت نیک نکلی دیندار نکلی وَسَالَانَا عَيْشِمْ وَحَيْتٍ گزارا کے میں زندگی کے میں گزر دی کَالَتْ فَكَالَنَا بِخَیْرِ نَسَاء کہنے لگی الْحَمْدُ لِلَّهُ بِلْكُوْ ٹھیک ہے اللہ نے بہت کچھ لیتا ہے وَأَسْنَةَ لَلَّهُ اللہ جی بڑی انہیں تعریف کی بہت اللہ بھی حمد و سنا کی تھی حالانکہ حال سے پہلی والا ہی تھی فَكَالَ مَا تَعْمُكُمْ عَبْرَائِمِ الْأَسْلَامَ پُوچھا کی خورا کیا توالی ایتھے کی کھانو لبدا کَالَتِ اللَّهُمْ انہیں کہا صرف شکاردہ گوشتی ہے جنگر چوہ ہو رہے تھے کوئی شای نہیں تو عبراہیم علیہ السلام دعا کرتی کہ اللہ مکہ درین والا نے گوشت اور پانچ برکت دے لے اس سے ابن عباس اندیر اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے قَالَ النَّبِيُّ سَلْسَلَمُ وَلَا أَسْلَامَ دَعْمُ او سے مکہ جی غلہ کوئی نہیں سی دانا کوئی نہیں سی اگر ہندہ تو عبراہیم علیہ السلام وہ دلی برکت دی دعا کر دے اے دو ہی شایان سے انہیں دیکھتی ہیں اور ہونے انہیں دا حال ہے قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوْا لَيْهِ اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةِ اللَّا لَمْ يَعْفِقَا کہ مکہ تو سوا ہے نا دو ہاں شایان سے آدمی روئے تو انہوں موافق نہیں آسکیں مکسان ہو جو گا مکہ جے گوشت دینا مرضی کھائی جائے زمزم پی جائے کچھ نہیں ہونا برکت ہے اللہ دے خلیل علیہ السلام جیدوا قَالَ فَهُمَا لَا زَوْجَوْا لَا زَوْجَوْا لَا فَقْرِ علیہ السلام وَمُرِيهِ یُسْبِتَتَبَدْ بَابِدْ کیا خامن تیرا آیا جو انہوں سلام کھویں پہ نال کہیں کہ سردلنی بدلنی یہ دہلیز ٹھیک ہے دروازہ تبیل نہیں کرنا فَرَمَّدَا إِسْمَائِلِ قَالَ حَرَتَاكُ مِنَاد اسمایل علیہ السلام آئے دے پوچھا بکو آیا قَالَا اَتْنَامَتَانَ شَيْخُنْ حَسْنُ الْحَيَا انہوں نے کہا ہاں بڑا ایک سونی شکل وراتے بہت خوبصورت بابا آیا دی وَاسْنَا تیرا تعریف کیتی بڑی فَاسَارَنِي آنکَا تیرا پوچھا تیرا پوچھا فَاسَارَنِي كَيْخَوْنَا اَوِی پُچھا گُزارِدَا فَاسَارَنِي понрав hours کَالَ فَاسَارَنِيraft کہا سلامکنی ٹھا سی تے حدیت کرگیا بے دروازہ نہیں بڑیل بلکل نہیں رکھنا کہا اسمایل علیہ السلام فرمایا آئی مرے والد سی ، listener تحریر تو ہی ہیں آمرانی انہوں سے کہ میں انہوں حکم دے گئے کہ انہوں نہیں اطلاق جنہیں انہوں رکھا سم اللہ بسانم ماشاءاللہ پھر وقت گزر گیا بہت دیر نہیں اسماعیل علیہ السلام کو آئے سم اللہ باد اجاز آلکا اسماعیل یبری نبلل روتہ تدہو حتن قریبا میں نتم اگے شرعہ جب نے حضرت عددسیہ کہ جو باپ بیٹے تھے گزری کہ کتنے سال ہو گئے بیٹے نوں باپ نے نہیں بکھیا بیٹے نے باپ نوں نہیں دیکھیا اینی دیر بعد تو حضرت عدد اسماعیل علیہ السلام جڑے اسے زمزمدے قریب ایک بہت سارا وڈا درخ سی تو دے تھلے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر دے سی تو حضرت عدد اسماعیل علیہ السلام آئے فلما راہو کام آئے جو دو اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا پھر محبت نارت اسکبالی کھڑے ہو گئے فا 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 سانہ آکمہ اسنا الوارد بلوارد 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 ابن آباد فرماؤں دے ان تو انہوں کی سمجھے یہ بہت سے کی ہویا پھر باپ اور بیٹا جس نہ ایک دوسرے نہ کر دے نہیں مددے بچھڑے اور ابن آدھر راہم توڑا نے پھر روایت دے ہوارے لکھیا کہ پرندے بھی جڑے سی انہوں نے رونا شروع کر اتنی دیر بعد ملاقات ہوئی کہ پیار ایک دوسرے پھر کیا کہ اسماعیل رب نے منو ایک حکم دیتا اے جڑا حکم تو اندرسہ کے کعبہ بنا ایتھے لازا کار بنوندہ منو حکم دا ان اللہ مرنی بیمر کھالا فسنا مامرا کھربو تو اسماعیل علیہ السلام نے آکھا ابباد جی جو رب نے حکم بتا کرو کھالا و تو انہوں نے کھالا وہ انہوں کا مدد کریں گا کیا ہاں مزدور ہے مدد کروں گا تو پھر کیا کہ اللہ دا حکم ہے کیا جڑا اچھا ٹیلہ نا ارد گرم دنوں زمین اچھی ہے ایتھے حکم ہے اللہ دا کار بناء اے خیال کرو کہ کعبہ بن رہا ہے تسی اپنی نظرانہ بیخ رہ دے ماضی نہیں ہا لیا ابراہیم علیہ السلام متبیٹھا اسماعیل پکڑا رہا فرمایا اس وقت انہوں نے بیت اللہ دیا دیوارہ اٹھائیا اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آ رہا تھی ابراہیم علیہ السلام بنا رہا تھی حتی حضرتفال بنا جا بہادر حضرتفال جو دیوارہ ہو گئی ہیں اٹھائیا ہونو تینی سی لکھ دے پتھر تھلے کچھ ہے چاہیی تھی پھر اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آیا جہاں مقام ابراہیم بن گیا اسماعیل علیہ السلام نے لے آ کے رکھیا ابراہیم علیہ السلام میں تجھڑ گیا پھر اٹھے ہو دیوارہ لاؤں دے رہا وہمائی کولان اور اسو ہے اللہ ذریعہ سور فرمایا دعا کر رہا سی ربنا تقبل منا انہا کان تسمی علیم قارہ فجارہ ابنیان حتی حضورہ اور البیت وہمائی کول اللہ ذریعہ سور علیہ السلام کیا منظر سے ہیں دوارے دوڑے بنوندے پھر دے سی اگر نارے دوں میں دعا ممنگنٹا ہے سی کہ اللہ ساری خدمت قبول کریں تو سننواراں تے جاننواراں اللہ نے او کیسی قبول کی تھی حکم دیتا ہے جاننر البیتہ کعبہ سارے جہاندہ مرکز بن گیا کہ لوٹ لوٹ کے ہونے مسابہ سواب جو نکڑیا سواب اس یعنی فلان کام دا سواب ہے اصلی ایمانہ کی ہے سواب اس وو لوٹ کرانا ریاکشن کہ میں سیر کی چیز میری سے ٹھیک ہوگی وہ دا سواب ہے وہ دا نتیجہ میرے لوٹ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا دعا منگی اللہ نے کیا مسابہ تلنا ہونے بار بار لوگوں نے لوٹ کے ہونے مقام بناتا ہے قیامت تک کافلے جڑے نہ رکنے کوئی نہیں گروہ گروہ دنیا ہونے ہیں کوئی جہازان چاہ رہا ہیں انہیں کوئی پیدل کوئی سواریاں تھے دوسری جہا اللہ پاک نے انہا زورنا کیا بھی تو فکر نہ کر یا تو کرے جالاں والا کل زامرین یاتین من کل فجر نمی پیدل بھی دنیا ہوگی علا کل زامرین انہی دوروں اونگے بھی اونٹ جڑے بیچارے سفر کر کر کے بالکل ماندے پر جانگے انہوں نے پیٹ جڑے سکھ جانگے انہی دوروں لوگوں نے سفر کرنا یاتین من کل فجر نمی اور انہیں دور دراز ہونے ہیں کہ زیادہ کافلے ہونے برستے جڑے گہرے ہو جانے ہیں سرکاں ڈنگیاں ہو جانے ہیں انہی دنیاں انہی دنیاں نے بیکھیا گی نہیں بہت جو ابراہیم علیہ السلام نے رب نے کیتا سی اینہ وقت گزر گیا کامنی روک ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے صحیح بخاری فرمایا کہ یاجوج ماجوجتہ اٹھا فتنہ ہونا ہے پوری دنیاں تباہی ہو جانے ہیں مگر ہونا تو بعض بھی حج جاری جانے ہیں حج ہوندہ ہی رہنا پاہویں کہ ہم سرکاہی صرف اوزوں روک جاناں جیدوں جیدہ واقعہ میں تو انہوں بیان کر چکاں کہ حبشی حضور نے فرمایا ایسا دا اتنا لٹان بھی ہو جانے چوریاں لامبان ہو جانے ہیں جو میں ٹیڑی گیاں ہو جانے ہیں پتلیاں پتلیاں لگتاں وہ قابضی دیوارتے ہوگا اور ایک پتھر جیڑا رہا ہوگا اوزوں بعد نہ مر کے بننا اور نہ پھر کسے نے حاج کرنا دنیا تو بیت اللہ شریف دا خاتمہ ہو جانا اور خلق اخدادی تباہی دا وقت آ جانا قیامت سر سے ہونے گا مگر یہ بالکل آخر کی بات ہے ورنہ فرمایا یعجوز معجوز تو بات بھی لوگ جو نے حاج کر دے رہنگے جیدہ سر سے قیامت آج ہوگی بلکل حضر موجود کا اور حدیث پاک جیوی اللہ الرسول نے فرمایا دو وری یہ شہید ہویا تھے بنیا تکیجی وری جیدہ ہونا پھر نہیں بڑھنا وہ بالکل قیامتے قریب ہونا دے اس تو حضرت علیہ رضی نے فرما دے جنہوں ہیں نا اللہ نے عقل دیتی فیدہ اٹھا لو تواف کر لو دوالے پھر لو ایک دن تو اس ویرے اٹھنا دے کعبہ کوئی نہیں ہونا سمین خالی ہو جانی ہے ہونٹ آئی میں یہ عزت کرو ہے تو فیدہ اٹھاؤ تو اللہ رب العالمین نے سمجھو خلیل دے ذریعے اور حضرت اسماعیل دے ذریعے باپ بیٹے ذریعے بناتا ہے ایسی جگہ بناتی وامنہ اللہ پاک نے فرمایا لوٹ کے بار باندی جگہ اینی دنیا ہوئی ہے لوگ کافر ہو گئے بہت پرست ہو گئے تسی حیران ہو گئے بے کافرانے سارے جرم کیتے ہیں مگر مکہ دی حضورت حرم تھی قتل نہیں کیا درخت نہیں کھٹے جانوردہ شکار نہیں کیتا یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قابضی توہین صرف کلمہ کو کرنگے یہ مسلمان کرنگے اینا دے ذریعے بیت اللہ دی بیت دی ہوگی ہوئی یزید دے مانے چھوئی پھر حجاج دی ہوئی مسلمان مارے گیا بیت اللہ شریف جلایا گیا اہل البیت جڑے فرمایا جڑے کرنوں مننہ رہے نا کمبخت اینا دیتھوئے دی استحلال ہونا یہ بیت بھی کہ کافرانے کی بیلکل وہ مشرک رہے کافر رہے جدوں حرم شریف دی حضورت چاہ جاندے سی اس ویاندے سی اگر سانوں اپنے باب دا دشمنی نظر آئے تا سی گیری اکھنا انہوں بیکھیا کہ مردود ہو جاؤں اے خدا دا کہا رہا امہ سلا ہے یہ تھے بھی کہ انہوں بری نظر نہ بیکی مگر مسلمان نے کام نہیں چھنگی اور ایک زمانہ جیسا آیا کہ کرامتہ اٹھے بہرین اللہ آئے آگے سارا حرم شریف انہوں نے بندیاں انہوں قتل کر کے پڑھتا زمزم ساری انہوں لاشاں سٹھتی ہیں انہوں خراب کر جاتا اینی بربادی کی تی بھی اور حضر ایسوز انہوں لے گیا اور پتھر مار مار کے دینا توڑ جاتا ہے انہوں توڑے آنا اور وی سار انہوں نے قبضے جو رہا مسلمانہ کو واپس نہیں لیا گیا اپنی نائت فاقی پر آباسی دور سے ختم ہو گیا وی سار ہوتھے کرامتہ دے قبضے جو رہا اور بڑی مشکلنا خلیفہ آباسی نے پھر منت کی تھی فاطمی خلیفہ جو رہی تھی ہوتھے نسلوں نے واقعات پہ ہڑی یارے کو گل مند ہے انہوں کو وی سار تو بات بڑی مشکلنا واپس آیا پھر انہوں نے مکھانا جوڑ کے برا سکنجے گس کے ہوتھے لیا برا حال ہے حرم شریف پورا لاشانہ پٹ گیا اور زمزم بھی جڑا سی ساری لاشانہ پٹ گیا اے اللہ رسول اللہ فرمایا کافرہ کام نہیں کیتا مگر میرے منوائے پائی کرنے انہوں پاروں یہ بحرمتی ہونی ہیں اور نتیجہ پھرے انہوں نے آخر تیلہ دلہ نے اٹھائی رہا تو برکت ہے نہیں کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ شریف دے گرد پھرنا تیٹ ڈی وڈی گالیا حدیث پاک چاہوں دا جڑا آدمی بیت اللہ شریف دے گرد ساتھ پھیرے لے ہوں دا دو رکھتاں پر دا نیت ہے گی چنگی کان آنکہ درے رقبہ اے اتنا ہی ہیں جو میں انہوں نے غلام جڑا نے ہزارہ لکھان دا خرید کی آزاد کر دیتا اینہ سواب اللہ پاک دنگا جد رہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام حرمایا میں تھا جاؤں تو کنکرییاں مارنا تو آنا پتھر مارے کان ترکا نور ہی آمل قیامہ جاؤں دن قیامہ دا آئے ہی کنکرییاں نور بنینا ہونینا اے دی راشنی تو پول سرات دور رہا ہونا جنت نو ترا سفرتا ہے اور رہا ہونا نور دا پر ہے مسابہ دلناز فرمایا لوگوں سے بار بار ہون دیے گا دیتھے آگے کوئی راج نہیں سکتا جڑا بدنصیب کا بیگ لیا یار کوٹھا ہی سے ہمیں پیسے گوا ہے کیا دا ایمان ہو دا ایمان تھے اب یہ بار بار کر دیا مسابہ دلناز فرمایاں بار بار لوٹن دی جگہ ہے اس تو ایمان شیر لکھ دے جو ہے رل بیت و مسابہ لوگوں واسطے اللہ نے مسابہ تن بنا دیتا جدوں بھی آدمی انہوں بے خدا دوبارہ ہو دا جی کر دا اللہ نے ایسا پاک اور مقدس کر بنا تو الحمدللہ اے حج دا سلسلہ جڑا ہے بہ برکت ہے بہت اعلیٰ شاید اللہ میں اقبال فرماؤں دے آدمی نے بہت ساری انتہیں اپنے دے ترالیاں اپنا آپ نے لیا لکا اثر روپنی انہوں نظر رہو دا ایک پاسے چلے اللہ دا حاجز بندہ سی انہیں پاکے نا کوٹ سے وردیاں تے اچھے لاکے بے اچھے تہائی سران تے رکھے اے بندہ نہیں رہا ہے بن گیا فیران خدا بنیا زمین تے میں ہی میں اے چارنڈی یہ گردوخ بارد تو چار کے انہوں پھلے لیاں دا جائے بہت سو اللہ تعالیٰ دیکھ حقیر پھلا اس تو سلطان وقت جاندہ ہے پریری جاندہ جاندہ جرنیل جاندہ وہ تھے میں پہنچن تو پہلے نہیں نکات چاکے جاندہ لا دے اپنے تاج تے لا اپنیاں وردیاں تے بیج پاکے رہا رہے دو کپڑے ایک تیڑ بند تے کن جاندوزی سٹھ جدہوں مکہ پہنچن ہجرہ سوز کو جا کے سجد بازو دے چھل جاندی چادر کٹ کے ایجر سیٹ ایک کن رہا ہو جائے فکرانگ ننگا دوڑ آرام نام نہیں چلن دیتا پیک مار دوڑو بادشاہ دوڑ رہا عزیر دوڑ رہا جرنال دوڑ رہا ٹین چکر اور ایسے درہیں سوا مردوی درمیان دوڑا لگ رہی ہے تظیر امیر المالی رہی ہے یہ جڑا رمل ہے اور سوا مردوی سعید ایسے درہیں سوا مردوی دوڑ رہا جاندی چادر کٹ کے ایسے درہیں سوا مردوی دوڑ رہا جاندی کیا درہیں سوا مردوی دوڑی مشکل ہوئی ہے تو غرور دا حراج کیتا بندہ بن جا یہ جڑے تو اپنے دے بہت سارے پردے پالے نا تو کچھ ہو رہی لبادہ ہو لیا اب میں فلان 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 کچھ نہیں تو فقیر اور محتاج بندہ اللہ رب العالمین دا مومنا را فطرت فروض استحاج اکبال اندہ حج کی ہے کہ جڑا فطرت پردے پاتے نا اصل جو کچھ جو انہوں چھڑکے کچھ ہوڑ بنیا فردان اللہ اصل شاید انہیں نگیاں کردہ انہوں چمکا جنڈا تو ایک حقیر اور راجت بندا خدا وضا محتاج ہیں نوکر ہیں حکم مرد رہا دور اندہ تو دور رہا قدیس محالدان چادر سرطو ننگا مومنا را فطرت فروض استحاج حجرتا موض و وطن سوز استحاج اور دوسرا فتنہ یہ بنایا ہے متکبر ہو گیا دوسرے پاس علاقے بن لے میں عرب داران والا میں پاکستان نہ بھیدان اور غرور کر لگ پہے اسی فلاہ علاقے دے ہم جلا جتا اللہ نے نہ وطنہ ہوں کہ توڑو اس ربضاں آؤ سارے دے سارے مکے کٹھے ہو تسی ایک برادری دے فرض دے آدم علیہ السلام دے اور آج دے سارے کو کنبا ایک پاس اللہ دے سامنے آجت بنو دوسرے ایک بر پرہا بن جاؤ مومنہ را فترت فروز استا ہے حجرت موز و وطن سوز استا ہے تاہتے سرمایہ جمعیتے ایچے سابر ہو رہا ہے کوئی مسجدانی بریلی کافر ہے کوئی ناشیہ کافر ہے کوئی ناشیہ کافر ہے کوئی نا دے موں تے جوت وجدہ کہ مکے سارے کٹھے ہوں دے انہوں پوچھے توڑا پیوہن مر گیا رکو انہوں کافرات کیوں حرم جا رہا ہے بار بول لگے کافر حرم تداخل نہیں ہو سکتا کوئی حدیث آئی بردہ بڑے بڑے سردار ہے نہیں برندی جات اے کیوں جاندے کافر ہے کیوں نہیں روک دے بالکل طرح فتر آنتے جوت وجدہ کہ جھوٹ بک دے جے سب مومن ہیں مسلم میں اللہ دے رسول اللہ دے امت ہے غلطی نہیں کیے کہ انہوں کوئی سمجھ آیا کہ انہوں غلطی ہوگی یہ نہ کافر ہو گئے اور رسول کریم تا رانیاں اقرار کر دے شاہدو انہا محمد رسول اللہ آزانہ جنہی ہو رہا اس تو حرم شریف جانا جاتا تو قرآن آزا کے مشرق اور کافر حرم تینا ون بھردے اس سب سے بڑا ثبوت ہے فتوے جڑے سارے دریابرد کے اندے کابل ہے یہ سارے امت ہے مسلمہ دے حراد مسلمان ہے کلمہ گوہ پائی اس پر اللہ تعالی نے ورمایا اے تھردے نہ گلن کچھ نہیں فیضہ تاتے سرمایہ جمعیتے ایک ایسی شہر اختی سارباد جڑی توانے جنے بکھڑے جے تاتے سرمایہ جمعیتے رب تے اور آکھے کسابے ملتے ایس امتے جڑے ورک بکھڑے اینڈور جی طرح ایک سامن رہتی ہے شیعہ وینار کھڑا ہے بریلی کھڑا دیو بندی کھڑا ہے اہل حضیث کھڑا ہے پسا چالتا سارے مسلمان کلمہ گو تو حج جی بات اللہ تعالی نے ایک ایسی مقارک کی تھی بندے نے اپنی صلیتہ پسا لگے کہ بندہ بان خدا ہوندے دعوے نہ کر میں زمن سے ایک واقعہ توڑی خدمہ جارت کروں کہ ساڑے بزرگان جو بڑے بزرگ سی لوگ انہوں کی بیعت بھی کردے سی امام عبدالدبار غزنی انہوں نے دعوت غزنی سے والد سی ابو بکر غزنی سے دادا سی سید عبداللہ غزنی دی اولاد سی سارے پرعالم سی بڑے بڑے فاضل سی غزنی تو باپ انہوں نے حجرت کر کے آئے انہوں نے ظالم معلومین سلطان چوکتی تعالیٰ کے بادشاہ انہوں نے ہاتھ چمدہ انہوں نے رفع ایدین کرنا شروع کرتا آمین کرنا کافر ہوندے خطوے دے اے ڈے ظالم عربعی مانے ایک سنت تو سلطان نے کابل دنے حکم دیتا سید صاحب نکل دو میرے لکھ جو بڑے تکے کھا کے پھر سی عبداللہ غزنی انہوں نے اولاد آئی بیٹھارے امر سر بیگ میاں ندیر حسین دے شاگر بنے انہوں نے سارا جو بڑے عبداللہ غزنی بہت نیک سی امام آن دے سی لوگوں نے بیٹھ ہی کر لی تو امام عبداللہ غزنی انہوں نے شوق آگیا جڑے گنڈے تویدان یہ کتابہ اے تو سارا نا دلال جہا جنرہ بہت کوئی نسخہ ساتھ آجائے انہوں نے تسخیر آن دے بہت کابو کر لیئے جی دیا نظر کریئے جو چاہیئے نا چاہینے کر دے نوٹوں نے دینے پہنے پوچھ لوگ ایسا کر دے ڈکھائیے کیونکہ علم دے زور نہ انہوں نے بیباس کر لی تو امام دا میرادہ ہویا کہ تسخیر حاصل کرنے جی تو سید عبداللہ غزنی رحمت اللہ نے پتہ لگا جی رہا میں نا بندے بن کے راؤ سید عبداللہ غزنی آکے عبدالدبار بندہ باش خدا نہ باش خدا بندہ پھرنا کہ خلق خدا نوچے کرنے بندہ رہ اللہ دی مخلوق بن کے رہ خلق خدا دے راج کرنا چاہوں تو حج پائی بندہ بننا چاہوں کہ کڑ دماغ تو کہ تم سلطان وقت نوچے تو جرنیل ہیں تو فقیر آدمی ہے اللہ دا ایک حج بننا کسے تیریاں وردیاں ہوں کسے اب بہد کس طرح تم نٹھا پھرنا حج بن دے نا اے خدا دی مخلوق تم دوسرے انسانوں دے نا اولاد آدم دے پر آپ بن کے رہ تو اللہ رب العالمین اسے بعد دے در یہ مسلمان علی سمجھے ایک ایسا سامان کرتا ہر سال کچھ جا رہا ہے کچھ رخصت کر دے کوئیان مردے ایک سمجھونا حرارت جڑی نا کہ بالکل کرنٹ جاری رہ ایمان تازہ ہوندہ کچھ جانگے کچھ ملتے رہنگے اُتھے دے چرچے ہونگے اور بالکل ایمان جڑا نا اُتھے دے تازہ زندہ رہنگا ایک ایسا قدرت کی انتظام ہے کہ بغیر واضح و نصیتوں ہر سال ہوندہ دو تین مینے نہیں لنگ دے کوئی آ رہا کو جا رہا کو مر رہا تو اے اس پاروں میں بڑا کافر سی گریڈسٹون برطانیان دا وزیر آدم دی کافر سمجھے ساہنوں کوئی پڑھائیں برطانیان دی پارلیمنٹ سی اوہ دے جو انہیں کھڑے ہو کے اکھیا گرس انہوں اتنا قرآن شریفی ہو دیا جس انہیں اکھیا جت کا کتاب دنیا موجود ہے اشارہ کتاب مشرق کی طرف تو ایک کوٹھا موجود ہے مسلمانہ کوئی شخص مٹا نہیں سکتا انہوں نے گئے گزرے ہمینے دینے رہنا تو اپنا اسلام نہیں چھڑنا اعلان دے تسی کرنا نہ جانہوں نے مٹاؤنا قرآن دنیا تو گم کر دیو انہوں نے بالکل اس قرآن تو محروم کرو بیت اللہ شریف جنہیں اباما نے آکھا تھی جنہوں نے سارے انہوں نے اباما آگیا کہا بڑا لانتی بوش تو بڑا حرامی ہے انہوں نے کہا کعبہ ہوں تک نہیں ٹایا کیوں نہیں انہوں نے برباد کیتا جنہوں نے بوش بھی نہیں کہہ سکتا تو کافر بے ایمانان دے جنہوں نے کوٹھاناں ٹراؤ گے انہوں نے جاندے رہنا انہوں نے گیا گزرے ہمیتھے رہنا دیوارانا چمچنا سجدے کرنے بوش سجدے انہوں نے کس طرح مٹاؤ گے انہوں نے جنہوں نے محبتہ جذبہ جنہوں نے ختم نہیں کر سکتا اور مدینہ تو رسول جس جاناں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے دربارت حادری جنہی ہے اپائی گیا گزریا مسلمان میرے سامنے بڑے سیٹ سی امیر آدمی انہوں نے کہا مولانا بے خلو اسی ایڈے بندے ارسانوینا چیزنا ایڈے کوئی دین نہ دلچسوی نہیں رب دی قسم ہے جب اسی روزہ رسول پہ کھڑے ہوئے تیار ٹرومیٹک ساڑی ایک خانچواں صوبہ ہی نہیں ہزی رو رہا ہے سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تیرے دربارت حاضر ہے کہتنا ہوں مسیح تیرے تیرے سامنے آ کھڑے ہو کہاں میں اور کہاں یہ صوبتہ گل نصیب میں صبح تیری مہربانی یہ تیرہ حفظہ فضل ہے کہ میرے چوارے اس سے جا کے کھڑے ہو جانا جسے رسول اللہ کھڑے سی صحابہ کھڑے سی ایڈے دے اور یا کھڑے حضرہ 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 بزاہ دیانتے سوچ کرنے کہ ا براہیم علیہ السلام تو کدا کدا اسے مو لگا کٹے تھا میں اسے کڑا اور اس پاروں ہی سمجھایا گیا بھر جب وہ سی عرشدے خانہ کابزے کرت کو حمدے دے اسے بہت دور دہا کرو اسے سات اسمان پار کرو اتھے بیکھو کہ جب اللہ دارشہ ہو دے کرت فرشدے ایسے ترہی پھر رہا اور تصویر حمل کر رہا ہے تو سی زمین تے ہو درش دیکھئے وَجَالْنَا إِلَا حَلَىٰ حَلَىٰ سَنَسْبَىٰ يُنِنَا وَمَنْ دُونَا اُخَلْفُ الظُّهُورِ نَبَذَنَا امام محمد بن اسلامی جمعنی ہے وَجَدْوَا اسی کعبے کھول پونچے جَالْنَا إِلَا حَلَىٰ 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 سَنَسْبَىٰ اسی کعبے نوویزے سی ہم تصویر کرتے ہیں فرمایا میں ہم کوئی نہیں اللہ خود بس رہا تو زبان تو ہڑی استعمال ہو کر اور اس پاروں جدو نواز پڑھ دیں نواز جدو رکول توٹ دیں کیا نے سامی اللہ علیمان حَلَىٰ اور تو انو کے نیزے صاحب اللہ نے حَلَىٰ 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 قَبُول کر لی یہ تھی اللہ کا وے میں قبول کی نہیں سان نہیں حق کر دیتا پھر تسی اینہا یقین کرو جدو تسی آجس ہو کے چوک گئے تھی حَلَىٰ حَلَىٰ کی تھی اور تو انو اللہ نے پچھن دی لونی تسی پیش کی کہا دیو سامی اللہ علیمان حَلَىٰ جس نے اللہ دی حمد کی تھی اللہ دی حمد قبول کر لی ارے سن دیا ہی نا بندہ پھر کی آنڈا جدو سنے آؤ ہیٹ جا دھر جا کہ میں سیر نیمان کی تار حمد کی تھی اللہ عنہ دا تو آپ ہی کہہ دے اے سامن جڑا ہے وہ نہیں جڑا صرف کان نہ سننا ہے وہ ہر ایک دی سنن تھا کافران بیج مانا دی یہ سامن عجابت تک ہوں قبول کہ اللہ نے قبول کر لی حمد جس بندہ نیم کی کہ اسے فہمین تذیر کی تو آئی دنے اے سن کے اسے فہم پکار ربنا لکل ہم اے لا واقعی تو حمد دایا کیا تیرے گوڑنا کا یہ تو ہور کی ہے پھر تو آجز بندہ نیم ہیں اسے فہم سننا ارے اس تو حدیث پاک جس ہو آیا کافر ہویا وینسنگ پریر تیم کالا لکھا انسیکرو پیجئے حدیث ساڑی یہ وہ عیسائی ہے حدیث مسلم شریف دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے جو نماز آدمی پڑھ دا اے اندانا الحمدللہ ربنا روے نہیں پڑھ دے نہ مینہ تسیر اکیسا مکائی جانے اور اچھا شیخ اکبر فہن دے کسے افسر کو جائیں اور گل سناویں تو نارو ناری مارکس دے تو سنے نا اگے تو رہا جائیں تو چھتری کھانے میں اور رب بول دا اور تو پھیر دا نہیں اللہ کے رسول نے ایک ساتھ پڑھی یہ سورہ فاتر ساتھ بکھے ہوں گے ٹھہر ٹھہر کے الحمدللہ رب العالمین کی رب نے کیا حمدانی عبدی کہ میرے بندے نے میری حمد کیا انہیں کہ الرحمن الرحیم فرمائے اصنا علیہ عبدی مالکہ یہ حمدین مجدانی عبدی وفیضہ علیہ عبدی ایاکن عبدو ایاکن استعین اللہ فرموزہ حاضر عبدی او کافر لکھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں دے یار جنہوں اس حدیثے لکھ رہے ہیں میری روح وجد کرو بیدنا نے یہ بات کسے دیند نہیں دیکھی پھر بندہ بولے اور ناریوزہ مالکوں انہوں قبول کری جا رہا اس تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتیان نے اپنی حمد بنائی سخائی ہوئی میں مگر وہاں دے ہم حمد کرتے ہیں تو اتھے قابد گردری کرین او میری کرین جنہی میں آپ ہی تندسیہ تو انہوں اپنی طرف بناؤں دی کوئی ضرورت نہیں سبحان اللہ الحمدللہ لائے سارے قرآن لے کریں یہ سب بندیاں یا بنائیاں نہیں اللہ کیا میری دسیہ حمل کری جا زبان تیری یا کھل میں میری تو ایسی برکت ایسا درجہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدہ مکہ پہنچ جاندہ جدہ حاج کر لیں گا وہ بالکل یقین جانے کہ جنہوں عرفات دا سورج عروب ہوندہ دیاری رہے ہوتھے دواماں کیتیاں استغفار کیتے شام تک ہوتھے لگے رہے سورج عروب ہوندے وقت آپ نے فرمایا ہون جدہ سورج عروب ہوندہ تو یقین جان کہ جڑے اتھے نیک سی وہ اپنی نیکی پر بخشے گئے جڑے برے سی انہوں اللہ تعالیٰ نیکان دے ساتھ کے جس معاف کرتا کہ برے بھی نیکان رال کے کھڑے ہیں ماری گل ہے میں انہوں دیانا 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 خالی موڑا کیان کہ انہوں دیتا تھا انہوں کوئی نہیں دیتا اس تو جڑے محسن ہیں وہ اپنی نیکی پر بخشے گئے جڑے برے اب میں انہوں محسنین نیکان پر انہوں دیو رہم کرتا کہ تسی خوش ہو جاؤ پہ انہوں کم چنگے کرے انہوں تو ادائے صاحب ہو گیا بے باپ بہت بڑی گیلے میدان ارفات دے بارے حضور فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے سال چلا 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 جنہیں مجرمانوں گناہ گارانوں دوزختوں رہا کرتا بخشتا انہوں سارے انہوں تو زیادہ اس لیے انہوں سے بخشتا اس کر لیے انہوں سے انہوں سے دنیاں رہا ہو جانتی یہ بخشی جانتی تجھے سانوں حکم ہویا بجے اتھے نہیں پہنچ سکتے کم بخش تو روزہ رکھ لو نومی تاریخ دا ہے کہ روزہ رکھ لو دو سال پہ گناہ بخش لوں گا جو پیچھے گزر گیا جو آن والے آن والے پتہ نہیں ہونے کی نہیں ہونے فرمایا میں پیش گی تو انہوں کہتا بھی بخش کوئی حمد نہ کرے کوئی چارہ نہ کرے تکسیر ہے صاحب خانہ نے اکینڈ والے کٹے پاندے کاروالا جڑا تیریاں لا کے بیٹھا ہے دیریاں چوڑیاں پھار سائل جڑا چوڑی نہیں پھراؤ ایک مانگ دیٹا بے وکویا وہ نہیں اپنی چوہ فرمو دے کسور کے تھا کاروالے تھا کوئی نہیں وہ سائل بے پور اب موقع تھی وہ تیاندہ لے تھا کیسی نیک بات لیے امام محبودین تبری نے کہ میدان ہے رفاد ہے لکھان لوگ ہے رو رہا ہے تو ایک بزرگ نے دوسرے نے پوچھا کہ اگر اینہ مجمع کسے امیر آدمی کو جائے اوہ سا امیر آدمی صرف اکچوانی جنہی ہوئے بندے ایک درم زیادہ نہیں کردہ جنہا ایک درم تو اینے لوگ جا گیا کنٹ نیا انہیں چھاڑ دے تیرا کی خیال انہوں نے کہا تو بات 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 وہ یار شرمندہ کنٹ ایک چوانی پڑے یہ بخش ہونی سے دینے چلو کس ساقت وہ فرماؤ دے یار امیر آدمی نے چوانی بخش دے کچھ نقصان ہوں دا اللہ دا کی نقصان اللہ دا کوش نہیں بگردہ اوہ تواڑی کمبخت کی پاروں نراض سے سدھے ہو گئے خوشی خوش ارے نہیں خوشی کہ حدیث پاک جزائے مضمون سمجھی جاتا اور انجیل مقدس مسیح علیہ السلام خدا گوا جے توبہ سے بارے جزائے ہو جی پیاری گیل نہیں آئی کہ کیتے کسور بندے نے توبہ کیتی ہے کہ خوشی ہیں خدا فرشنان جمعہ رہا حدیث پاک جلال رسول نے فرمایا کسے شاید جلائے نہ خوش نہیں ہوندہ جنہ کو پلاہ بندہ جو سدھے رہا پھائید ہو جی توبہ سے خوش خوشی ہیں وہ نا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ایک پیاری مثال رہتی اللہ نے انہوں نے حکمت عطا کی چیزیں مسئلے لے کے نہیں یا مسئلے توراچی بڑے عیسیٰ علیہ السلام حکمت لے کے آسے مثال لانے در یہ گل سمجھے ہوندے جی جلت اتر جنی صاحب نیک میں شاگردان نے فرمایا توسی توبہ کرنے بڑا بندہ نیک دیڑا وہ یہی مثال سمجھے لوں نیک نو تو کش مانوی ہوندہ میں نیکیاں کر لے گناہ گار دے پر لے کی ہوندہ توبہ کرے سچے جرجے نا نیت نا دے نیک نو بڑ جانے وہ یہ مثال دیتی پرادی گل سانے نوازے کہ خضور خرچ بیٹا نالیک بیٹا سی چھوٹا سا بڑھائی جنزا سی بڑھے نیا کہ اببا جی ونڈ جوے نو یہ اپنے حصے دا رکھے یا برباد کرے یہ تو کوئی کرنا نہ ہوئی کہ مانو دا میران تو جاردہ تقسیم کر اور لے کے مال جڑا سی پردیس چلا گیا پلے اور پٹکے بندے جڑے سی گناہ گار جا کے انہیں بدماشییاں سے سب کچھ جار دیتا برکار برکار ہو گیا تباہ ہو گیا سب کچھ آخر نوبت جیسے علیہ السلام انہوں نے اتھے تک پہنچی پلے کچھ نہیں رہا اس کو ہم دے لو خندیر پاک دے سی انہوں نے چارنے کے لگ گیا انہوں نے چرواہ بن گیا خندیر چارنے کے ڈنگ اپنا ٹپاؤنا مڑ کے اتھو زگمندہ حال ہو گیا وہ خندیرہ نے جڑی سی مکی یا کوئی فصل پک انہوں کھانا تھوڑا بہت انہوں نے سردنا انہوں نے چکے کھانا بہت برا حال ہو گیا مڑ کے ذہن چاہا میں جو کچھ بھی یہاں ٹھیک ہے میں باپ بھی زیادہ تباہ کیتی ناراض کیتا مگر میرے باپ باپ دے دروازے تے بیگانے کھانتے جو کچھ بھی نہیں لگ دے وہ کھا رہا ہے میں تدہ بیٹھا اگر جا کے منت کر لہاں وہ باپ پول گیا کہ میں ہونہ روٹی دے ہوگا یہ سوچ کے مڑ پہ کہ باپ نے جب سنے باپ ہی جان رہا ہے باقی یہ دن باپ بیٹا باپ بچا لبز ہے کہ کدھا ہوں دے رب دی محبت دی سمجھا ہوں دے اور جس میں آیا اور باپ پتہ لگا انہیں کہا دیکھ بچھڑا تباہ کرایا دیکھ گاں پکڑیاں رکھتی ہیں دستورزے مزاگ لوگوں نے آکھا دفاں جاؤں 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 خوشی ہونہی شروع کرتی اور نوکرہ انہیں آکھا کپڑے لے جاؤں ساپڑ لے جاؤں خوشبوگوں نے نواؤ تو آؤ پہنائے لیانڈا باپ مڑیا سینے نہ لیا انہیں نہیں آکھا بیبا جی تسی میں منا ہونا پتہ لانجنا سمجھو نوکرہ سی رکھ رہا گناہ گار سی ستی صعبہ کی تھی انہیں آکھا ناوہ بیٹا بیٹا ہی پہل گیا سی تارکی ہویا بیٹا وڈا جرا سی وہ آیا زمین تو انہیں ویکھیا بیٹے دیا شینائیاں وچریاں دیکھاں پکڑیاں انہیں آکھا کی کہلو نا کیا اور تیرا پرہا جڑا سی نا وہ سب کوئی خراب کر کے آ گیا تیرے ابے نے خوشی کی رس کے چل پیا انہیں آکھا میرے ابے نے میرے لی ایک مرغہ بھی نہیں کسی زبا کیتا تیس وگڑے لیے نہ کیتا کہ جیسے سنے آن باب میں تو گیار انہیں سینے نہ لاؤ گیا کہ پہتے تیری قدر اوزنا کے دیکھ کٹے بہت زیادہ مر تو سوچ میں دوسرے لیے زندہ تیرا پرہا مر چکا پتا سی کسے چلا کے یہ زندہ ہویا اس تو تم ناراض نہ ہو اس پرانے میں جیسے سنے ہیں روپیا جا کے سینے نہ لاؤ لیا عیسیٰ علیہ السلام مرمو دے جیسے میں میری گھر سنی ہیں اتنا گناہ گار جیسے لوٹ دا پائی رب اروضہ نیک بندے اتنا سینے نہ لاؤ دے ہیں اور مرنہ ابو الکلام عزاز نے اپنی تفسیر فاتح اکتابی دا قول کہ انکسار الاسین احبو اللہ من صلی اللہ کہ نیکی کرنو جیسے جڑانا غرور اوزنا گناہ گار بھی حضیر ابنو بہت پیاری توبہ دے کرے من داوے کہ برباد ہو چکا جو کرنا سی اور نہیں کیتا تینو نراض کر لیا راضی ہو دا پھر رب دے راضی ہون دیا کوئی نہیں دیر بخش دی تو میدان ارفاز انہوں میں رہا کرنا کسے نہیں کر دا کہ جو نہیں جا سکتے تو آڑلی بھی چانس میں پیدا کر سا کہ جیسے جیسے ہے جو تیزی روضہ یہ کرا کھلوار فیدہ ایک سال پچھلا رکھ رہا بخش دوں گا ایس تو بڑی کوئی میربانی ہونی ہے اور میں تیزی سستی کریے تو سوائے دے بھی اپنی قسمتے روئیے کہ اپنے آپ برا کے یہ گال کوئے اللہ تعالیٰ دیئے دنیا شاہیاں جنگیم قدر کریے اللہ دے رسول نے جڑے تحفہ دیتے ایک ہی روضہ یہ تو ایک دنگاہ رکھو اللہ دے فضل نے سب کو سوچ تو فرمایا جڑا ابراہیم نے تعمیر کی تارہ السلام اسماعیل مزور لگ گیا جبریل نقشہ بنوڑا رہا رب حکم بنوڑا رہا ایتواشر فرال امارت بھی بڑھنی ہے اے دنیا جی بہترین امارت ہے ایتا احترام کرو ایتا ایتی عزت کرو اس پارے حکمیں جین دے مرد ہر ہارت بیت اللہ عزت کرو کہ میں سانوہ حکم ہے کئی پروار نہیں کر دے حضرت ابو ایوبن ساری شام گئے کہ لوگوں نے وہ جنیاں تھی نا بنائیاں اپنے سمد تحارت خانے اس تنجیلی وہ بیکھے آپ اسے قبلہ روخ ہے جتو بندہ بیندہ کعبہ نموہ حجندہ یا پیٹ حجندہ ہونو بھی کئی ہیں مولوی نے مسئلہ بنا رہے نہیں یہ عمار سانج کوئی گھر نہیں باہر حکم ہے بیلکل چوٹ بول دے ابن قیم پٹدے مر گیا اللہ مالبانی مر گیا کہ جو کعبہ داد وہ باہر ہو رہے تکار ہو رہے ہر دکھائے حکم ہے کہ لا تستک بلد کے بلدہ لا تستک جدو پخانے پشاوری جاؤ نہ مو کرو نہ پٹھ کرو خیال کرو سوڑے ربزہ کر رہا اور اس تو حکم یا کیوں دازب کرنا پورا لحاظ کروں حضرت ربو عیو بن ساری بیچارے پھر جنہ گھو سکلا اپنے آپ موڑ کے تھوڑا جا بین دے تینار رب کو معافیاں منگ دے بھی شامیہ نے کی کی اللہ نے کرلی بے قدری اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام ایک مسجد گئے پہدینہ شریف بہت مسجدہ آپ نے ہندیاں بڑھ گئی آپ نے دیکھیا کہ جڑا بندہ محمد کروندہ انہیں کعب شریف انہوں موڑ کر کے تھک لیا کوئی زیادہ گناہ نہیں کی اینہوں موڑ کر کے تھک رسول اللہ نے انہوں کچھ نہیں آکھیا صرف انہوں نے نمازیوں نے کہا گیا بگنی نماز نہ انہوں پڑھاؤ جب اگلی نماز دا وقت آیا مسلطے کھڑاؤ لگا انہوں نے دوری نماز پڑھاؤ انہوں نے اچھا گل کی انہوں نے آکھا جا کے حضور میں پہنچے آپ نے جیسے امام نے یہ بھی نہیں پتا کہ خدا دے کرداد کی ہمرا مسلمانہ امام بن دے کابل اس تو کیر ہو گیا بس ہی سمجھنے کوٹھا ہی ہے جس پر کام خراب ہو گیا کوٹھا نہیں اور لادہ کار اور امام زمک شریف چلہ رہا ہے فرمایا یار عربی زمان وز یرفہ ابراہیم قواعد البیت میں نے بچ کیوں وارزتہ صافتے عربی جو گھر کی امارت نے اٹھا رہے تھی بنیاد قواعد البیت مگر قرآن نے اس چلہ نہیں آیا وز یرفہ ابراہیم القواعد من البیت عربی جنہی ہے خدا نے چنہی اس کتاب نو آخری زمانے چنہی چنہ رہا چھوڑی تھی اور اس پار پامے کو راضی ہویا پامے ناراض بڑے انو اختلاف امام مکشلی مگر امام راضی ور کے موضودی ساور کے سب نے کیا پائی بلاغت دا امام قرآن بھی جڑی خوبیاں لبیاں ہونے مکہ جا کے مر کے آرس پر اللہ محمود چلا گیا اللہ نے پہلا ابحام رکھ عبر عبر اسماعیل بنیاد نے اٹھا رہے حال ایک جان ہو گیا بی کھانی بنیاد اٹھا رہے اور البیت جب ان نبی نے دھنا عام نہیں رہی رسول اللہ کتاب آنے تو قرآن ہے البیت دنیا ساری جان اللہ کا گر پہلا کیا بنیاد اٹھا رہے تھے کن کھڑے کی چلو کار رہے کسی عام گھر کی نہیں اٹھا رہے تھے اللہ کے گھر بندہ تعد روح کرو ارماض دے وقت کھڑے بھی جنازے سے الحمد اللہ کم ہو گیا خراب سارے فرقے لکھ سب دی کسی مان سے نہ مولوی گاں ہندے نہ لوگ ہندے کوئی بندہ مردے سدھا نہ لٹا ہوئے تنائج نہ مو ہوتے بیرکل بنوٹی کسی فرقے لے دی لگاتا جائے اگر سیر ذرا اچھا ہو جائے پھر اچھلے کو کچی رکھ دی یو دولا جم بیر پوری دنیا مسلمان کردی کردی دیکھ تباہی ہو گئی کہ صدح پا گیا مو اٹھے پھر دی پھر اچھے آج کی فیضہ صحیح پا انہوں کس سج پاس چھلے آوے کبھا ہوتے آوے کبھا صدح اور حکمی سانو ہویا اللہ رسول اللہ نہیں کردی ساڑھی قسم رات نو جدو سانو بات جدر مردی بدلتے پھر پہلہ سج سرد تھلے رکھو کعب شریف نو مو کرو سج پاس تھلے لی آو بات روح بدلتا جائے یعنی ہر حاج کی مکہ یاد رو رب زاکار سامنے رو کہ پوری زندگی گزارنی رب سامنے رکھ گزارنی کو خوش رو اتو مو نہ پھر دائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلق محمد وعال صحب اجمہ الحمد اللہ 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 اکبر اللہ اللہ صحیح دیتا کتھے دیو بسم اللہ اللہ اکبر الحمد اللہ وصلا من اللہ اللہ صحیح ام آب اکتے بیٹے شفیقی نے توجہ درائی ہوئی بہت ضروری سی وقت لمبا ہو جانتا مگر بارے بیان ہونا کار الحافظ ابن کسیر فی تاریخ ایٹ ونڈا صفا پڑوی میں جل دی الفتر بنی امام ابن کسیر اپنی تاریخ لکھ دی بیعت بیانے نہیں دستہ نا کوئی ذکر اور جنہوں رب نے اکل چی ہوئی سمجھ سکتا بی ادنان پہلان تو کھبہ ہوندہ بی پاوی کافر ہو جاندے ایڈا گمنام نا ہوندہ بی نا تپرند نا کوئی انسان نا کوئی بات جیتے لوگ بط پوئی دے رہ میرے ادنان دوسرا اعلان دی کہ اپنے شہر دیکھ بڑے مختلف ساتھی عالم آئے سی اس بیر صاحب بیٹھے انہوں آل آئے سے انہوں نے سفارش کی تیس بچی شادی انہوں بلکل شر سے تو انہوں تلدہ ہو رہی بہت اعلان ہندے رہے تو ہون آیت کن باری انہ لی شیخ پرات آئے اس عالم دین پائی سفارش آئے بچی بلکل زیادہ تو زیادہ تعاون کرو تارگٹ داس ہزار رکھا کرو مگر داس ہزار ضرور کر جا کرو ایک آدمی انہیں آسنا ہوندھا ہے وہ اپنے سارے سامنے پیش کردھا اس ہی اپنے اس بچی لیے نام نام کری بری گر اس تو بڑھ دو بسم اللہ احران تھوڑے دن ہویا کہ سیلور سپون حاجی جڑے جا رہا ہے اپنے مصطاق پائی انہیں جنسی بنائی انہیں بلائی میرے کو بھی خطاب کرایا تو پھر لوگ جڑے سنیا بھی ایک کتاب بان بینک بینک دنیا مولوی دریا برد کرو انہوں بلکل حتنا لائے حاج ہو جو تباہ جو ساڑھی کھل گئی سانوں صحیح پتہ لگا یہ سانوں کچھ چکران کیوں پر تو میں اچھے بھی کیا ایک کتاب ملی اپنے دوست مولوی 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 حج مصنون لفظہ ترجمہ جڑا نام رکھ بڑا پیارا نہ رکھ نماز نہ رکھ کہ اللہ کے رسول کو حج جیسے کہ حرام باندھنے سے لے کر واپس آنے تک وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا اتنا حدیثان حوالے اور پکیانہ لکھیا ادا ترجمہ ہو گیا حج نبی اس تو جڑے نہیں آجے گئے میں مدنی صاحب نکار راکشہ سی جو کئی گئے اس سے مکتبہ سلامی ہونا کہ ساتھ کو ذہنی اگر بار پانی دس آگے ہون بھی آپ خرید ہو یا کوئی دوست ہے تو انہوں وہاں کھو لے رہے حج تے جان تو پہلا اور نار رکھے تاکہ حج کرنا تو کرے جو اللہ رسول نے کیتا ورنہ بڑے بڑے امام 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 فقہ سے مطابق حج کر لیا تو ماں آج کے کتاب بہاں رکھیں تو کیا حج نہیں جا رہا تو داری توفہ رہ جاؤ ساڑی سب تو بڑی یار شاید تیری شرم لیا ایک کتاب لے کے جا اے کیجئے ماں نوام خواتین میکزین کا نیا نومبر کشمار بار سٹال سے حاصل کریں اس کے علاوہ علمی تحقیقی کتب نماز نبی بار سٹال پر موجود رہنماء بہت قابل آدمی خالد محمود صاحب آ رہا اور ایس اگلا اتوار جلا اس ماں کی تیئیس تاریخ بروز اتوار تحریک اسلامی کے جنبائے عامی سی صبح ساڑھ نو بجے شروع ہوگا جس میں میرا لکھا کہ درس قرآن کے بعد سپریم کورٹ خالد محمود صاحب تقریر کریں صرف ساڑھ یارہ تا کیا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس ماں میں ضرور شرکت کریں مذکور مکر اپنے طالب علمی کے زمانہ میں اسلامی جمعید طلب صبح سراد کے ناظم بھی رہا چکے قابل آدمی گل کرنی ہوں دی سنو گے سوال بھی تس کر سکو گے ساڑھ ناؤ ساڑھ گیارہ تک وقت کر لو اگل اتوار آو ایڈائی مجمع ہوئے سنو پوچھ بھی لو ملک سکی ہو رہا سانو کی کرنا چاہی سلام کی آندا موقع زائے نہ کر اللہ تعفیق جی آ جا کرو زندگی دو کھنٹے کوئی اسی گل ایک دوسری بات تھوڑا جا دعان کر دیں کہ حج دے سر دے ایک بہت رہ پھڑ اے ہون بھی جنہ لوگاں ٹریننگ کی تھی مولوی کہیں دے رہے تس ہوتھے مسجد نمرہ چلے گا پھر نماز کٹھی پڑھ نہیں دے کوئی نام من من اپنی زور زور بڑے اثر اثر پھان پڑھ آئے دین اپنی مرزی بنایا کوئی خوف خدا نہیں کر دے اللہ رسول نے کٹھی دو پڑھ دو اثر کسے اعلان کی تب جہایتھے نہیں آسکیا جماعت اپنی کلے کلے پڑھ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ امام بخاری لکھ دے تیسری روپا میں نام امام جماعت نواز پڑھ دو میں کٹھی پڑھ دے اچھے پھر لکھ دے کہ کرنا کم جڑا اے ہوئی وکا آخر جبن منظر من حاضر جمہورت پانچ سو تیرہ سا سا ساری امت امام ونیفہ دو امد امد جڑا امام پڑھ وخال امام مذبتہ وقیل ہے انہیں امام صاحب کوئی مسئلہ کر لیا کہ اور جڑیاں پڑھ پڑھ پھر سب سو بڑی دلیل جیئے حضرت ابن عمر دا عید حضور جی سنو پیرو ایس سترہ پڑھ دے سی امام 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 ساتھ ساتھ پڑھ پڑھ جڑی جڑی پڑھ بیل کر لے پڑھ جماعت نہ پڑھ طریق ہے اور یہ بھی مسئلہ سنو لو ٹھیک یا کئی عالم نے بجران ہیں نا امام امام پڑھ چاہی دی مصافر بھی نہیں ہوں دے مکیوں آجان دے دو دکان پڑھ دے نماز ہوں دی پڑھ ایک حنفی عالم بڑے عالم دہ دے اس فقہ نے برباد کی تینوں کی فکر پہ امام پڑھ رہا نہیں ہی صحیح ہوگی تو پنگی لنے میں لوگ جا کے اپنی نماز بھی پڑھی کیونکہ امام دے مسافر کوئی نہیں سی چھو کیا بھی اپنا یہ لوگ نے بنا دیا چنانچہ لکھ دے کہ میدان عرفات امام مکہ دے کسی پڑھ دے پہ کسر پڑھ دے فرمایا امام نصیب یہ کدہ رب کبول کری ہوگا رہے ہیں فضل رب کدہ ہوگا جب نماز ہی غلط پڑی نماز کوئی جائے شم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شم شم ماندہ میں میدان عرفات میں وکھرا ہوگیا جا کے کل ہی نماز اپنے وکھرہ پڑی سہیت ازال کا صحابی میں اپنے ساتھ ہی اگر پائی یہ دنہ کرے اے سن لو پکا مسئلہ لوے چلی پاہ میدان عرفات دائی رہن والا ہوگے دوہ ہی رکھنانے پڑی سفر پانو نہیں اکل کرو اے نسو کیا میدان عرفات دی عبادت ہر شخص پڑنی ہے مسافری پڑنی مسافری دا کسر کوئی نہیں جمعہ دو رکھنا ہی نماز حکم میدان عرفات حکم ہی مسافر ہون نہ ہون حتی مورفی مزدل عرفات اٹھے ہونے دو پڑنی اتعمل کرو چنانچہ بعد ہاشی ہے دفر در مختار لکھ دا کہ امام صاحب نے یار جڑی گل کوئی گل نہیں ہو نا چاہی دا وقال اللہ یستیر سیاد اللہ صلی اللہ حرام اب حالت سلا صاحب اور اثر جناز کوئی امان دی رکھ تکلی چھار جان دے سمدھو ایک سو سیاں کر سکتا اور اہوی تین امام احمد شافی مالک اندے تو نال لکھتا در مختار اوہو اللہ اے خال غال برپکا شرن بنالی ان البرحان اور چیفر علامہ شامی میں لکھتے کتاب ساریاں یا ربو نیفاظ کیلان نہیں پڑھنیاں لال اللہ میں جہ دلیل مگر دلیل جم کر رہنا جماعت نہ پڑھے دو فرض دو اثر اور کٹھنی اللہ توفیق دوسری جلد رد مختار رد مختار حاشی ابن عابدین اور صفحہ ایک سو نانوی جیسے ایک سو نانوی اللہ صلح محمد النبی الامی والا علیہ صحبہ و بارک و سلم اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلم